اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امیدہ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کافی ٹائم بہت جو ہے آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اصل میں جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سستی ہو رہی تھی اس لیے جو نا بس میں کچھ ٹائم سے جو ہے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہی تھی اور خیر یہاں پہ جو ہے امی کے ساتھ میں آئی تھی باہر اور یہاں سے امی نے لینی تھی چکن اور سبزی وغیرہ لینی تھی تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ باہر آئے تھے پھر اس کے بعد جو ہے گھر پہ آئے ہیں اور پھر یہاں پہ جو ہے نا ہم نے دھولائی کا کام شروع کر دیا دھولائی مطلب کپڑوں کو دھونا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ انہیں مشین لگائی تھی شام کے ٹائم اور ہم نے کپڑے وغیرہ دھو لیتے ہیں کیونکہ ابھی بھروسہ نہیں ہے کراچی میں کبھی بھی بارش جو ہے نا ہو سکتی ہے کیونکہ آل بھی موسم بنا ہوا تھا تو ہم نے کہا پہلے ہی جو ہے نا مشین لگا لیتے ہیں کپڑے ووش کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگر بارش وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے مشین نہیں لگا سکتے ہیں تو کپڑے ووش کرتے کرتے جو ہے نا ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا مطلب مغرب کی ازان بھی ہو گئی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ اندھیرہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ٹیریز جو ہے اس کو بھی پورے اچھے طریقے سے دھویا ٹھیک ہے کافی جو ہے نا گندہ ہو گیا تھا تو پانی سے جو ہے نا اسے اچھے سے ووش کر دیا کیونکہ اوپر بھی جو ہے نا چھت پہ کبھی کبھا جو ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا صاف رکھنی چاہیے تو چھت بھی کافی گندی ہو رہی تھی تو اسے بھی اچھے سے ووش کر دیا اور کپڑے دھوتے یہاں سے فری ہوتے ہوتے ہمیں ساتھ کے قریب بج گئے تھے پھر اس کے بعد جو ہے ابھی نیچے جائیں گے کھانا ہونا بنائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی جو ہے نا اندھیرہ ہے نیچے حاصل میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ ابھی بل کتنے آ رہے ہیں تو احتیاط جو ہے نا وہ انسان کو کرنی چاہیے ویسے بھی نیچے کوئی بھی نہیں تھا بھائی بھی نہیں تھے ٹھیک ہے امی بھی اور بھابی بھی میں بھی اوپر ہی تھے تو وہ نیچے کی لائٹیں آف ہی تھیں پھر اس کے بعد جو ہے ابھی نیچے آیا اور یہاں پہ جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا لسن ادرک جتنا بھی لینا اس حساب سے آپ نے تھوڑا نمک ڈال دینا اور تھوڑا سا آئل ڈال دینا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بس پھر اسے جو ہے نا آپ نے مشین کو چلا لینا اچھا یہاں پہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہے جیسے کہ نا میں جب مشین چلا رہی تھی نا پھر دو سیکنڈ کے لیے یہ پانچ سیکنڈ کے لیے میں بند کر دیتی تھی پھر آن کرتی تھی پھر پانچ دس منٹ سیکنڈ جو ہے نا مشین چلتی تھی پھر میں جو ہے نا بند کر دیتی تھی کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت پاور لگتی ہے لسن اڈر کے پیسٹ میں تو اس لیے جو ہے نا کافی لوگ آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب ہم زیادہ لسن اڈر کو پیس لیتے ہیں نا تو پھر مشین ہماری خراب ہو جاتی وہ اسی وجہ سے ہو جاتی کیونکہ اس پر بہت پاور لگتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مشین ہماری خراب ہو جاتی ہے تو آپ روک روک کے مشین کو چلائیں گے نا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا لسن اڈر بھی پیس جائے گا اچھے سے اور مشین بھی خراب نہیں ہوگی تو یہ کافی گھروں میں ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے جو لیڈیز ان کو آئیڈیا ہے اس بات کا تو اس لیے جو ہے نا میں یہ روک روک کے کریتا کہ مشین خراب نہیں ہو اچھا اس پر جو ہے نا میں نے دوبارہ سے ویڈیو بنا دی ہے لسن اڈر کی پیسٹ پر پہلے بھی بنی ہوئی تھی لیکن میں نے سوچا نیو جو ہے نا میں بنا کے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا اگر آپ نمک آئل ڈالتے ہیں نا تو آپ کا جو لسن اڈر کا پیسٹ ہے نا اس کا کلر چینج نہیں ہوگا ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نیچے جب فریج میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کلر جو ہے نا دوسرے دن ہی چینج ہونے لگتا ہے تیسرے چوتھے دن چینج ہو جاتا کافیت تک گرین گرین ہو جاتا ہے تو یہ ہر گھر میں ایشو رہتا ہے تو اس لئے جو ہے نا بیسٹ طریقہ ہے نمک آئل ڈالیں ٹھیک ہے اور سیم جو لسن اڈر کا کلر ہے نا سیم وہ ہی رہ گا ٹھیک ہے گرین کلر نہیں ہوگا اور نہ ہی ٹیسٹ میں فرق آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے دو بوٹل بنا لی تھی ایک میں نے نیچے رکھی اور ایک میں نے دی فریزر کر دیا جب نیچے والی بوٹل ختم ہو جائے گی پھر وہ جو ہے نا میں اوپن والی جو میں نے رکھی ہے دی فریزر میں پھر وہ ہم نیکس ٹائم یوز کریں گے تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے دو دو بوٹلیں بنا کے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے لسن اڈرک کی بھی اور یہاں پہ ہری میچ کی بھی تو ہری میچ کا جو پیسٹ ہے وہ بھی سیم ہی آپ نے بنانا ہے پانی تھوڑا یوز کرنا ہے لسن اڈرک میں بھی اور ہری میچ میں بھی زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے پس جائے ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے بلکل جو ہے نا میں روک روک کی جو ہے مشین چلا رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ہری میچ کا بھی پیسٹ بن چکا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا ایک نیچے بوٹل رکھوں گی اور ایک اوپر رکھ دوں گی تو یہاں پہ جو ہے نا اب یہ کافی منت جو ہے ہمارا چل جائے گا اور پھر اس بہانے جو ہے نا کھانا بھی جلدی بن جاتا اگر یہ چیزیں نہیں بنیو نا تو پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا کھانا بنانے میں تو آئی ہوپ آج کا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ